ہائے 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 ہاں حکیم الامت مرنان شرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا اشتہار نکلاتا عالی باد ہے کہ حضرت حکیم الامت کا واضح ہوگا فعجاز جید الاسند جو حضرت کی خدمت میں جا کے مجذوب ہوگا ہے اس نے اشتہار پڑھا لوگ کو شوق ہوتا ہے علماء سے ملنے کا گلتے میں آنے کا کیونکہ کلکٹر بہت بڑا افسر تھا لیکن عالی باد کی جوا مسجد میں آئے بتایا گیا کہ حضرت حکیم الامت پہنچ چکے ہیں مسجد کے اندر ایک کمرے میں آرام فرما دے یہ انتظار میں باہر بیٹھ گیا مولانا شرف علی صاحب ظہر کے وقت اٹھے جب اذان ہو گئی تو حضرت مولانا اٹھے اور اس حال میں کہ آختین ایک اوپر ایک نیچے گریبان کھلا ہوا پگڑی ہاتھ میں لے کے حضرت باہر آئے وضو خانے میں بیٹھ گیا وضو کر دیا تو خواجہ عزیز علیہ السن مجذوب مادر ذات شائر تھا اور شیر و سخون ان کی فطرت کا حصہ تھا کیا زبردست شیر موضون کر دیا اس وقت حضرت کو دیکھ آئے آئے آبا کھلا ہے گریبان کھلا پڑا ہے خوبا ہوا کر دو کا کھل پریشا کر دمی آئید ببی اے بے سرو ساما چھ ساما کر دمی آئید کیا گریبان کھلا آتی نے دوپر نیچے پگڑی کھلی ہوئی اس پر بے سرو سامانی میں علم کی حیبت جلال دیکھنے تھا اے بے سرو سامانی پر شیر نیاز آیا ہے خوبا ہوا کر دو کا کھل پریشا کر دمی آئید ببی اے بے سرو ساما چھ ساما کر دمی آئید یہ پہلا دن ہے حضرت سے ملاقات کا اور بیعت کا اور حضرت کی ملمت کا انتقال کا آخر دنے درمیان میں کوئی ناغہ نہیں ہوا ہے نہیں کہتا ہوا ہے ایسے شہدائی تھے